بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں نے پیاز دال دیا گھی میں برانڈ ک vender بران کر لینا ہے اور میں نے کنی کر لیا ہے تاکہ دال ہمیاں رہیم خلاج کرنے میں پیاز کیا پیسٹ ڈال دیا ہ решил سوچی صرف رائے کرنے میں اور اب اس کے بعد اس میں ٹماٹر ڈالوں گی اور تھوڑا سا یہاں پانیٹ بھی ڈال دوں گی تاکہ تھوڑا سا اچھے طریقے سے ٹماٹر جو ہے وہ نرم ہو جائیں بہت ہی جلدی اور جھٹ پٹ اس طریقے سے دال بنتی ہے ہری مرچے بھی ڈال دی ہیں یہاں اچھے طریقے سے مسالے کو بھون لینا ہے اب یہاں ہلتی لیا ہے ایک چمچ سوکا دھنیا پیساوہ ایک چمچ سرک مرچے ایک چمچ اور نمک بھی ایک چمچ لیا ہے یہ ساری چیز اس میں ڈالنی ہے اور نمک مرچ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں نمک ہو سکتا ہے دوبارہ ڈالنے کی ضرورت پڑیں لیکن وہ لاسٹ میں چیک کر کے پھر میں ڈال لوں گی اس طرح سے پہلے نہیں ڈالتی کیونکہ زیادہ ہو جائے تو مسالہ بن جاتا ہے اور کم ہو تو کوئی مسال نہیں ہوتا اور ڈالا جا سکتا ہے مسالے اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب اس میں پانی ڈال ہے اس کے لئے دال کو گلانے کے لئے تو یہاں جو دال ہے اس کا پانی نکال لیے اب یہ دال اس میں ڈال دی ہے اور دوسری دال بھی آپ ڈالنے لگی یہ ماشاءاللہ سے دوسری دال بھی ڈال دی ہے اور آپ کو ککر جو ہے وہ بند کر دی ہے بیس پچیس منٹ میں یہ بہت اچھے طریقے سے دال بھی ڈال جائے گی اس منٹ کے بعد اب میں نے جو ہے ناکو کر کھول کے دیکھا ہے تو بھاپ بہت زیادہ تھی یہ اب اس میں دیکھیں ماشاءاللہ سے دال بہت اچھے طریقے سے گل گئی ہے اور میش بھی ہو گئی ہے اب یہاں فرائی پین لی ہے اب اس میں کھانے والا ایک چمچ بڑا کھانے والا ایک چمچ ڈالائے گھی کا اور اب اس کو گرم کرنا ہے اس میں آپ ڈالائے جی لہسن اب اس میں ادھرک نہیں ڈالا صرف لیسن ہے اور لیسن کو براؤن کرنا ہے یہاں پہ لیسن براؤن ہو گئے ہے اور اب اس میں ایک چمچ سو کا ثابت دھنیا ایک چمچ زیرہ اور یہ دو سرک مرچے جو لیتھی یہ اب ان کو یہاں پہ اس میں فرائی کرنا ہے اور یہاں بہت اچھی اس کی کشبو آ رہی ہے جب اس کو میں نے فرائی کیا تھا تو بہت اچھی اس کی دیسی گھی میں اور مسالوں کی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور یہ یہاں پہ کسوری میتھی ڈالی ہے دال میں کسوری میتھی کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اب اس میں یہ تڑکا ڈال بھی ہے جو اس کا تیار کیا تھا دال کا بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سے خوشبو آ رہی تھی میں ہاں تھوڑے دیر کے لیے منسو کور کر دیا تھا اور اب یہ آپ کے سامنے یہ دال ماشاءاللہ سے بہت مزیدار بنی تھی لک وائز بھی بہت اچھی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا آپ نے بھی ضرور ٹرائی کرنی ہے اکثر گھروں میں کہاں جاتا ہے کہ دال نہیں کھاتے بڑے نہیں کھاتے چھوٹے نہیں کھاتے تو اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ سب کھائیں گے امید ہے آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اوپر سے دیسی کھی ڈالنا چاہیں تو ضرور ڈالیں نہ ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی اور کریم سے گانش کریں یہ گھر کی کریم ہے میں نے اس کو اچھے طریقے سے اس میں چمچ اور پوک سے اس کو اچھا سا میں نے میچ کر کے آپ اس کے اوپر ڈال دیا ہے تو امید ہے آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں اور شیئر بھی کر دیا کریں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ